اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں دیگی سٹائیڈ میں مٹن کورما مٹن کورما کی ریسپی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے ایک وی میری اس ریسپی کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا جیسے آپ لوگ شادی بیعہ میں جاتے ہیں تو کورمے میں کتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے وہی اچھا ٹیسٹ آج آپ خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر سب کو کھلائیے گا سب تعریف کرتے تھکیں گے نہیں لیکن اگر آپ میرے چینل میں ابھی نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن دبانا تو بلکل مت بھولیے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تو چلیے برانا سٹارٹ کرتے ہیں مٹن کورما اور ویڈیو کو اینڈے تک ضرور دیکھئے گا یہاں پر سب سے پہلے ہم نے پریشر کورکر کو رکھ دیا ہے اور فلیم کو کر دیا ہے آن اس میں ہم ڈال رہے ہیں آئل یہاں پر ہم نے ابھی ایک کپ آئل ڈالا ہے اس یہاں پر آئل گرم ہو گیا ہے اب یہاں پر ہم نے لئے ہیں پیاز دو بڑی سائج کے پیاز لیے جسے ہم نے بارک بارک کٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اس کو اچھے سے چلا دیتے ہیں فرنس یہاں پر جو پیاز ہے وہ لائٹ گولڈن ہو گئی ہم اس سے زیادہ اس کو گولڈن نہیں کریں گے اور چلیے اب ہم اسے باہر نکال لیتے ہیں ساری پیاز کو ہم نکال لیتے ہیں باہر یہاں پر ہم نے پیاز کو نکال لیا ہے اب ہم اسی تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں جب تک یہاں پر ہم نے لیا ہے کچھ کھڑے مسالے چھوٹی لیچی بڑی لیچی کالی میش ڈال چینی دو تیز پتے اور چار لونگ ہم اسے ڈال دیتے ہیں اب ہم اسے ایڈ کر رہے ہیں مٹن یہاں پر ہم نے آدھا گلو مٹن لیا ہے جس اچھے سے دھول کے رکھا تھا اس میں ڈال دیتے ہیں ہم اسے اچھے سے بھون دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مٹن کا کلر چینج ہو گیا اب اس میں ڈال رہے ہیں ایک بڑا چمچ لسو ندرہ کا پیسٹ یہاں پر جو ہم نے لسو ندرہ ڈالا تھا اسے اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ پاوڈر مسالے یہاں پر ہم نے مسالوں میں لیا ہے جاویتری جائفل اور چھوٹی لیچی کا پاوڈر دو چمچ دھنیا پاوڈر تھوڑی سی ہلدی اور ون ٹیبل سپون لارمش پاوڈر تو اس میں ڈال دیتے ہیں اسے ہم اسے اچھے سے ملا دیتے ہیں اب ہم اس میں ڈال رہیں تھوڑا سا نمہ اب ہم یہاں ڈال لیں جو ہم نے پیاج کو پیس کے رکھا تھا اس کو ہم نے جار میں دردرہ سا پیس لیا ہے اچھا ہے تو ہاتھوں سے مسال کے اسے چھوٹا چھوٹا دردرہ دردرہ کر لیں یہاں پہ ہم نے مکسی کے جار میں اسے پیس لیا ہے اچھے سے تو اس کو ڈال دیتے ہیں پیاج کو ساری اور ریبز میں ہم ساتھ میں ڈال دیتے ہیں دہی اسے ہم اچھے سے چلا دیتے ہیں یہاں پر ہم نے سب ہی چیز کو ڈال دیا ہے دہی بھی ڈال کے اچھے سے ملا دیا ہے ہم اسے تھوڑی دیرے تک ایسے ہی پکا لیتے ہیں لو فلیم پر یہاں پر ہم نے اسے آدھا منٹ کے لیے پکا لیا ہے تو اسے ہم چلا دیتے ہیں تھوڑا سا چلانے کے بعد اب ہم اسے آٹ کر رہے ہیں پانی اب ہم اسے کور کر دیں گے کوکر کو پھر ہم ایک سی ٹی ہائی فلیم پلیں گے اور پھر فلیم کو لگ کر کے دس میٹ رک دیں گے اس کے بعد جب کوکر ٹھنڈا ہو جائے گا تب ہم کوکر کو کھولیں گے تو چلیے اس میں سی ٹی لے لیتے ہیں فرنڈز یہاں پر سی ٹی آ چکی تھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے آ رہی ہے اب اس ٹائم پہ ہم اسے چیک کر لیتے ہیں کہ جو مٹا نے وہ اچھے سے گل گیا ہے کی نہیں گلا ہے فرنڈز یہ مٹا نے وہ اچھی طرح سے گل گیا ہے ہم نے اسے چیک کر لیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ہم نے لیے ہے کاجو یہ ٹوٹے والے کاجو ہیں یہ ٹوٹل سترہ سے اٹھارہ ہوں گے تو چلیے اب ہم اسے مکسی کے جار میں ڈال کے سے پیس لیتے ہیں فرنڈز یہاں پر ہم نے فلیم کو آن کر دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں کاجو کا جو پیسٹ بنایا ہے ہم نے اور اب ہم ڈال لیں اس میں تھوڑا سا کیوڑا وارٹر اسے اچھے سے چلا دیتے ہیں بس اب ہم اسے پاس منٹ کے لیے لو فلیم پر ایسے ہی تھوڑا سا پکا لیتے ہیں اور بس ہمارا مٹن کورما بن کر کے ریڈی ہے تو چلیے اسے نکال لیتے ہیں واہر ماشاءاللہ خوشبہ بہت اچھی آ رہی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے اور جو مٹنیں وہ بھی اچھی طرح سے گل گیا ہے تو اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن دبانا بھی مت بھولیے گا اگر آپ کو میری یہ مٹن کورما کی ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک سسکرائب کمنٹ اور شیئر ضرور کریے گا تو چلیے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ